ہم پاگل ہیں نام یہ ہے کہ ہم لوگوں کی بیزتیاں کرنا چاہتے ہیں یہ پارلیمنٹ پاکستان کے پچیس کرون انسانوں کا پارلیمنٹ ہے آپ کو پتہ ہے آپ کی پارٹی کو آپ کے ورکروں کو آپ کی لیڈرشپ کو اس پارلیمنٹ کے بحالی کے لیے آئین کی قمرانی کے لیے انسانوں کی حقیق خدرادیت کے لیے جو قربانیاں دینی پڑے آپ کو پتہ ہے اس پارلیمنٹ کو اگر اس طرح چلایا جائے گا اس کو ہم کبھی چل لینے دیں گے جب سپیکر اب ایک ریزولوشن پیش ہوا ایک ریزولوشن پیش ہوا کشمیر کے بارے میں میں نے اپوز کیا میں کشمیری ان کے حقیق خدرادیت کے مخالف نہیں ہوں ہم وہ لوگ ہیں کہ دنیا میں جہاں کنی ازادی کی تاریخ ہو اب اس کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں سب کشمیر کے معاملے میں پاکستان بھی گڑھ بڑھ کر رہا ہے ہندوستان بھی گڑھ بڑھ کر رہا ہے یہ پارلیمنٹ اس میں میں منمنٹ لانا چاہتا ہوں جو آدمی ہندوستان کی طرف سے کڑے وہکے بات کرتا ہے کہ کشمیر انڈیا کا اٹوٹ ہنگ گئے وہ کشمیرے نہیں ہوتا یہاں سے جو آدمی کڑا ہوتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رہ گئے یہ بھی کشمیرے نہیں ہوتا کشمیری یوریو سے پوچھا جائے دونوں طرف کے یہاں کے وہاں کے ان سے پوچھا جائے اگر وہ اپنی مرضی سے اکٹھے اندوستان میں جاننا چاہتے ہیں گوڈ بائی اگر وہ اپنی مرضی سے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں ویلکم اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہماری جان چھوڑو آپ بھی ہماری جان چھوڑو اندوستان بھی ہماری جان چھوڑیں ہم آزاد کشمیر ایک مسلم سٹیٹ بنانا چاہتے ہیں it should be part آف دیسی ریزولوشن دوسری بات جنابی سپیکر یہ یہ آدمی جنابی سپیکر شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے پیپلز پارٹی نے جو منشود آئین بنایا تھا اس میں یہ تھا کہ فیفٹین ڈیز بیفور دی پارلیمنٹ سیٹنگ فیفٹین ڈیز آفٹر دی پارلیمنٹ سیٹنگ نو ممبر کین بی ارسٹیڈ وہ تو ہم نبگار دیا ہے ایک بیت جنابی سپیکر شرم کی بات ہے کل اس میں بات ہوئی کشمیر پاکستان کی شرم اگر وہ آپ کے ساتھ جانتے تھے میں کہتا ہوں کہ ان سے روح سے پوچھو اگر وہ آزاد سیٹ بنانا چاہتا ہے جی یہ ان کی اپنی مرضی جنابی سپیکر کل آپ کی جگہ سپیکر بیچا ہوا تھا میں نے آج غصے میں کہا کہ حوالدار سپیکر حوالدار اچھ لے جنبی سپیکر خدا کو مانے پچیس لاکھ کرونے سانوں کا وہ ہے آپ ایجنسیوں کو یہاں لوگوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور لوگوں کو بولنے نہیں دیتے لوگوں کو آپ بیس کرنے نہیں دیتے یہ جو آپ یہ آدمی سپیکر صاحب کہہ رہا تھا کہ مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ نہ پولیس کے پاس ہے نہ کسی کے پاس ہے ڈاکو لے گئے ڈاکو لے گئے ہمیں وہ ڈاکو کا نام بتا دو کچھے کے ڈاکو ہیں بلوچ ڈاکو ہیں پشترون ڈاکو ہیں کال لے گئے ہیں جو لے گئے ہیں جس سپیکر میں یہ امانداری نہ ہو کہ اس ادارے کا نام لے وہ اس پرلی من کا سپیکر نہیں بن سکتا ہم کہاں جائیں ہم کہاں جائیں گریب آدمی کہاں جائیں معاہدری صاحب یہ لڑکا وہ لڑکا جناب سپیکر مجھے شرم آتی میں خدا سے درنے والا آدمی ہوں میں انسانوں سے نہیں لرتا لیکن جناب سپیکر میں کچھ نہیں کہہ سکتا یہ جو کچھ تھانوں میں ہو رہا آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے لوگوں کے بینوں کے ساتھ کیا ہو رہا لوگوں کے بیٹھوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس پرلیمنٹ پر بیٹھے ہوئے عورتیں ہم کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ کیا نہیں ہوا اس پھر ہماری پرلیمنٹ نہیں بولے گی آگ لگ جائے اس پرلیمنٹ کو باڑھ میں جائے اپارلیمنٹ باڑھ میں جائے اس کا سپیکر باڑھ میں جائے اس کے سارے ممبر جنبی سپیکر اپنے گونچی پوچھو خدا کو مانے خدا کو مانے جنبی سپیکر چھوٹو چھوٹو بچوں کو چھوٹو چھوٹو بچوں کو تانو میں جنبی سپیکر یہ ہمارا حق ہے جگزی صاحب آپ اتنی سینئر پارلیمنٹیرین ہیں آپ کے الفاظ کا چناہو یہ ہم ایک سپنج کرتے ہیں یہ ہم ایکسپنج کرتے ہیں بھاڑ میں جائے جناب سپیکر وہ جو سپیکر کے بارے میں کہا ہے اس کو بھی ہم ایکسپنج کرتے ہیں جی بابا جی پھٹیل بابا پھٹیل بابا زندہ با جناب سپیکر میں ارز کر رہا ہوں جناب سپیکر میں ارز کر رہا ہوں یہ میرے بابا چڑ آراب سے بابا سائن سائن جو پارلیمنٹیرین میں پھر کہتا ہوں میں آپ کی خاطر جو پارلیمنٹیرین ماں بیچون کی تانوم بیزتی پہ خاموش رہتا ہے اسے ریزائن کر کے گھر چلا جانائے جو بھی جاتا ہے جاؤ سکی کرو نمال کرتے ہو یا جناب سپیکر جناب سپیکر جناب سپیکر میں ارز کر جناب سپیکر بات کیے تانو میں چھوٹے چھوٹے بچوں کی پپڑے اتارے جاتا خدا کو مانے اس سے جناب سپیکر میں لکھے دیتا ہوں اس رویے سے پاکستان میں ایسی خانت جنگی شروع ہو جائے گی جس کو کوئی نہیں رکھ سکے گا میں اس آدمی کا نام بھول رہا ہوں جناب سپیکر میں لاؤں گا کل سٹالن سٹالن جب لینن کے بعد سنبھال رہا تھا تو سٹالن کے ایک بہت بڑے کامریٹ کو بہت بڑے کامریٹ کو راہ چلتے ہیں پاکستی کرکنی گولی مار دی جب اس سے پوچھا گیا کہ میں نام کر لاؤں گا میرا عوادہ ہے بہت چالن کا بہت بڑا آدمی تھا کرکنی گولی مار دی کہ اس نے میرے بیوی کی بیزتی کیتی آپ لوگوں کی بیویوں کو بیزت کریں گے آپ لوگوں کی بیچوں کو بیزت کریں گے آپ لوگوں کی بچوں کو بیزت کریں گے اور پھر کہیں گے لوگ ہیں پاکستان زندہ با لوگ ہیں اولدار سپیکر زندہ با جنابی سپیکر یہ جو آپ کچھ کر رہے ہیں پٹیل صاحب سمجھدار آدمی لکی پڑے بھی ہماری جو پیپلز پارٹی کے لیے رجا پڑا دکھا آدمی ہے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا بجائے اس کے کہ ہم اس کا اترام کریں ہم اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں ہم اداروں کو لڑانا چاہتے ہیں کیا اسمان گرے گا کیا اسمان گرے گا اگر پارلیمنٹ کچھ سیٹھیں دے دیں ان کو کیا اسم ابھی پارلیمنٹ کو آپ کرا کر رہے ہیں یہ ہمارے لاسپیکر بڑا پراکو آدمی ہے ہر وقت اسلام کی بات کرتا ہے کیا اسلام یہ حکم دیتا ہے اسلام تو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کافر ہے ہندو ہے سکھ کا مسلمان ہے اگر اس نے کسی مسلمان سے زیادتی کی ہے اس کافر کیاک میں فیصلہ کرو یہ قرآن کا حکم ہے ہم قرآن کو روزانہ اٹھا کے سر پر پڑھتے ہیں اور خود اپنے ملک میں لے لوگوں کو بیزتہ کرتے ہیں جنابی سپیکر یہ پارلیمنٹ امام عزیز ہے کوئی اور کہے یا نہ کہے میں اس پارلیمنٹ کے لیے